بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی ایوری وان ویلکم بیک ٹو نوری لزت کیچن جو میری آج کی ریسیپی ہے الفام ریسیپی بہت سیمپل کا اس کا مسالہ آتا ہے تو فٹا فر سے الفام الفام کس طرح سے ایزی سے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں دیکھیں گے چلنج تو اس ویڈیو میں ہم الفام بنا رہے ہیں تو ہمیں اس میں میری انگریڈینس ہے ہمارا چکن ہے ہمیں 800 گرام چکن لیا ہے اس طرح سے ہمیں بڑا بڑا پیسز کو چکن کو لیں گے تو اس طرح سے کٹنگ لگا لینا ہے جو اپنی چاہو سے مدد سے کیا کرنا ہے کٹس لگا لینا ہے الفام کی ریسیپی میں آپ یہ ساری مرغی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے پیسز تھوڑے بڑے پیسز کے ساتھ بھی آپ الفام ایزی سے بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے آپ چاہے تو مارکٹ میں بھی اس طرح سے کٹنگ کر کو آپ کے دیتے ہیں تو ہوگا تو فائنلی ہمارا 800 گرام چکن ہے تو اس کا مسالہ دیکھ لیں تو فائنلی ہمیں دو اس میں اس کو ہمیں میرینیشن کرنا پڑتا ہے دو فرسٹ ہمیں اس کا دہی کا میرینیشن کریں گے اس میں تقریبا ہمیں گھٹ دہی اس کا پانی سارا نکال کے گاڑی دہی کو ہمیں چار ٹیبل سپون لیا ہے اور ٹیسٹ کیا کارنگ ہمیں نمک کو اس میں آڈ کریں گے اس کے بعد لیمن جوس ہے تھوڑا سا دو ٹیبل سپون لیمن جوس لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دھنیا پورڈر لیں گے ایک ٹیبل سپون لیں گے تو اس کے بعد ہمیں گرم مسالہ تھوڑا سا اور اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی کالی مرشکی کا پورڈر لیں گے ایک ٹیبل سپون ہمیں اس میں جنجرہ اور گارلک کا پیسٹ لیں گے اس کے بعد تھوڑی سی ہم اس میں ریڈ چلی پر پورڈر آڈ کریں گے تو ان ساری چیزیں ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے دہی کے ساتھ تو یہ میرینیشن بہت ہی مین ایمپورٹنٹ ہے اب چکن لاتے ہی یہ میرینیشن آپ کو کرنا پڑتا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سارا مسالہ ایک کٹھا ہو جائے تو اس کے بعد جو بھی ہمیں کٹس لگائے ہیں اچھے سے اندر اچھے سے مالش کریں گے تو مسالے کو اس طرح سے ساری ہمیں جو 800 گرام مرگائی کا پیسٹس لیا ہے تو اسے سارے ہم اس طرح سے اپلے کریں گے مسالے کو کلین سے جو سارا مسالہ ہے اچھے سے اپلے کریں گے تو دیکھ لیں تو فائنگی ہمارا فیسٹ میرینیشن ہے بلکل ریڈی ہے تو ہم اسے دوسرا مسالہ ریڈی ہونے تک اسے تھوڑے دیر تک ہمیں فریج میں رکھیں گے اس کے بعد دوسرا دیکھ لیجئے تھوڑی سی ہمیں دھنیا لیں گے اس کے بعد پھودینا لیں گے کونٹیٹی دیکھ لیے جو آپ چکن لیتے ہیں اتنا اس کے بعد ٹیسٹ کے کارنگ ہریمیج سپائیسز زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ کونٹیٹی ہریمیج کر سکتے ہیں میں اس میں آٹھ ہریمیج لیا ہے ایک میڈیم سیز کا اس میں پیاز یوز کریں گے ایک بڑا سا ٹیبل سپون اس میں جنجر اور گرلک کا پیسٹ یوز کریں گے اس کے بعد جو بچی ہوئی تھی ہماری کالی مرچی کا پوڑر ہے وہ ہمیں اس میں آٹھ کریں گے ایک ٹی سپون کا میجرمنٹ ہے کالی مرچی کا پوڑر اور یہ فائنلی ہمیں پیس لیں گے تو یہ ہمارا مسالہ بن کے ریڈی ہے تو ہم جو فریزر میں رکھا تھا وہ مسالے جو ہمیں میرینیشن کر رہا تھا تو اس پہ یہ ہمیں مسالے کو اچھے سے لگانا ہے ہمیں کلین سے اسے جو بھی ہمیں کٹس لگائے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے ہی ہمیں مسالے کو لگانا ہے تو یہ ہمارا فائنلی جو میرینیشن ڈوگ بے ہو چکا ہے تو ہمیں اسے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لاسٹ میں ہمیں اس میں تھوڑا کوکنگ آئل اٹھ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل کو ان کی ریفنڈ آئل اپنے گھر کا کونسا آئل یوز کرتے ہیں وہ آئل ہم اس میں آٹھ کریں گے اس کے بعد آج مکس کر لیں گے دوبارہ تو اسے ہمیں اوور نائٹ رکھیں گے تو بہت ہی بہتر ہے آپ پلان رہنا ہے پہلے ہی آپ کو جو الفام بنانے کے لیے اس طرح سے کر کے رکھیں گے تو آپ کا الفام بہت ہی ٹیسٹی رہے گا اندر سے اچھ اس کا مسالے کا فلیور بھی آئے گا تو اس کے بعد میں دوسرے جو آپ صبح میں کرے ہوں گے تو آپ اس شام میں بنا سکتے ہیں رات میں کرے ہوں گے تو آپ صبح میں بنا سکتے ہیں تو فائنلی آپ تقریباً دو گھنٹے کے لیے تو ہی اسے بھگنے کے لیے رکھنا ہے مسالہ لگنے کے لیے تو میں اوور نائٹ تو ہم نیکس ڈے ایک پین لیں گے تھوڑا سا ہمیں کوکنگ آئل کو ایڈ کریں گے جو اپنا کتنا آپ کو چاہیے اتنا لے کر آپ اسے کوکنگ کر سکتے ہیں فرائی کر سکتے ہیں تو میں اس میں تقریباً بڑے والے چار پیسس کو کوکنگ کیا ہے جو باقی ہے آپ کبھی بھی لے کر بنا سکتے ہیں تو اسے ہمیں لو فلم میں ہی پکا لیں گے اس کا پانی سارا جو اس کا پانی ہے سارا نکلنے تک ہمیں اس میں لو فلم میں ہی پکا لیں گے اس کے بعد ہمیں لاش پروسس مین کریں گے جو آپ کا ریسٹورنٹ کا جو اس کا فلیور اور اس کا خوشبو الگ آتی ہے وہ ہمیں اس میں الفارم کو لاس میں ایک یہ کریں گے تو فلیور دیں گے اسے بہت بڑی آئے رہے گا آپ کے پاس کوئلہ ہے تو اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں دیکھ لیں اسے ہمیں لو فلم میں ہی اچھے سے کوکنگ کیا ہے تو سارا بننے تھوڑی دیر تک ہم اسے لیڈ بن کر کے دو منٹ کے لئے پکانے کے لئے چھوڑ دیں گے تو فائنلی ہمارا چکن ہے جب پورا سارا پانی چھوڑ سکا ہے تو یہ ہم اب لاس میں اس کو جو گیس پہ ہی ہمیں اس ایک سموکی کا فلیور دیں گے تو اس طرح سے لو فلم میں آپ کا سٹو ہے لو فلم میں رہنا ہے تو آپ کا تھوڑا پانی رہے گا تو آپ کا سٹو کا جو آگ رہے گی تو وہ چکن کو لگ سکتی ہے اب دیکھ کے لو فلم میں ہی اس کو ایک جو اس کو گرم کرنا ہے تھوڑا اس میں تھوڑا لو فلم میں کریں گے تو تھوڑا تھوڑا جلے گا اس میں بہت بہت بڑی اچھی خوشبو آئے گی تو فائنلی ہمارا الفام بن کی ریڈی ہے ضرور سے سیمپل سی ریسپی ہے سیمپل سے مسالے ہیں آپ ضرور سے بنا سکتے ہیں ریسٹورنس بھی بڑی اچھی تو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو ضرور سے لائک اور شیئر اور سبسکر کرنا بھی نہ بھولیں تو الفام کی ریسپی ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہے ماشاءاللہ تو آپ یہی میجرمنٹ یا فالو کریں گے تو اسلام علیکم